بہت اللہ کے ڈکھن کے نیچے رنگ کیوں دی جاتی ہے اور کیا آپ نے دنیا کی سب سے بڑی ٹی سریٹ دیکھی ہے اور ناک کے بال کیوں نہیں کارنے چاہیے دوستو ویڈیو تو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو گانت تک جرور دیکھنا پاک نمہ ٹین آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں چائے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ایک انسان اپنے دن کی سورا چائے سے ہی کرتا ہے اور چائے ایک ایسی چیزیں دنیا کی سب سے بڑی ٹی سریٹ ہے اور اس ٹی سریٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کپڑے سے نہیں بلکی بلاسٹی کی دو لاکھ بوتلوں کو ری سائیکل کر کے بنایا گیا ہے پاک نمہ ٹین دوستو آپ کو پتا ہے کہ بھارتے کرنسیگ پر گیندی جی کی پوٹو کا استعمال کیا گیا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ماتمہ گیندی جی کے چسم کی نلامی ہوئی تھی تو یہ چسمہ دو کروڑ روپے سے زیادہ میں بکاتا ہے پاک نمہ ٹین دوستو آپ نے بی بی کے وائن کے ویڈیو کو تو ضرور دیکھیں ہوں گے جن کے یوٹیوب چینل پر پروڈو سسکرائبر ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بی بی کے وائن ویب سیریز جنڈورا میں انہوں نے نو کریکٹر پلے کیے تھے اور انہوں نے اس ویب سیریز کی اسٹوری خود دی لکھی تھی اور دوستو آپ نے اس ویب سیریز کو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا بہت ہی مجیدار ہے پاک نمہ ٹین دوستو کیا آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ناک کے بال ہمارے سریر کے لیے کتنے ضروری ہیں کیونکہ ہم جب ناک سے سانس لیتے ہیں تو ہوا میں موجود کچھ بیکٹریہ اور ڈسٹ ہمارے ناک میں چلی جاتی ہے لیکن ہمارے سریر میں نہیں جا پاتی کیونکہ ناک میں بال اور نمی ہونے کے قارن میں بیکٹریہ وہی رہ جاتے ہیں اور ناک کے بال پریاملن میں موجود ہوا کو فیلٹر کر کے ہمارے پیپڑوں تک پہنچاتے ہیں پاک نمہ ٹین مدے پردیش کے برانپور کے رہنے والے آنند پرکاچوک سے نے اپنی پتنی کو تاج میل کی طرح بنا ایک گھر گپ دیا ہے اور اس گھر کو بننے میں تین سال لگ گئے تھے اور اس گھر میں چار بیٹروم ایک ہیچن اور ایک لائبریری ہے اور ایک میڈیٹیشن روم بھی ہے پاک نمہ ٹین دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نیوروک میں یوں آکار کی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور اس بیلڈنگ کے بیچ میں اتنی جالتا جگہ ہے کہ اس بیلڈنگ کے بیچ میں سے ایک ایروپلین گزر سکتا ہے اور اس بیلڈنگ کا نام ہے بیگ بینڈ پاک نمہ ٹین دوستو آپ نے آج تک انسان کے ایک ہاتھ میں چھایا یا چار انگلی دیکھے ہوں گی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے چھاہ ٹانگے تھی اور اس میلہ کا نام تھا جوسیپین مارٹین پوربین پاک نمہ ٹین دوستو آپ کو پتا ہے کہ پیڑ لگانا مانوسیٰ اور پریانے کے لیے کتنا ضروری ہے کیونکہ پیڑ ہمیں اوکسیجن اور چھانو دونوں دیتے ہیں لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پیڑ ایک دن میں اتنی ٹھنڈ دیتا ہے جتنا 20 گھنٹے میں ایک ایسی دیتا ہے تو دوستو پیڑ مانو جیون کے لیے بہت ضروری ہے تو پیڑ ضرور لگانا چاہیے پاک نمہ ٹین دوستو آپ نے پانی کی بوتل یا کولٹرنگ کی بوتل پر ڈکھن کے نیچے اس رنگ کو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ کے دماغ میں بھی آیا ہوگا کہ اس رنگ کو کیوں دیا جاتا ہے دراصل دوستو کولٹرنگ کی بوتلوں میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ گیس لیک نہ ہو جائے اس کے لیے یہ رنگ دی جاتی ہے کیونکہ یہ رنگ ڈکھن کو جھکڑ کے راتی ہے اور گیس کو لیک ہونے نہیں دیتی اور اس رنگ کو دینے کا پرپس یہ بھی ہے کی کوئی اس بوتل کو ریوز نہ کر پائے تو دوستو ویڈیو دیکھنے میں مجھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا